میں کمرے میں واپس پہنچا تو آلیو ہاورڈ اٹھ چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بیتابی سے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا مجھے کرنل وحدت نے بلوایا تھا۔ ہاورڈ بلا کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا ایک گھنٹے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ آلیو ہاورڈ نے حیرت سے پوچھا صرف یہ بتانے کے لیے بلایا تھا۔ یہ بات تو کہل بائی بھی جا سکتی تھی۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا نہیں وہ تمہارے سلسلے میں مجھ سے سودے بازوی بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ جھوٹ بولنے کے لیے مجبور تھا ابھی مجھے اس کے ساتھ کچھ اور وقت بھی گزارنا تھا۔ اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ میری وجہ سے اس کا ترتیب دیا ہوا دہشدگردی کا مشن خراب ہو گیا ہے تو ممکن ہے وہ سب کچھ بھول کر ایک بار پھر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر ڈالتا۔ لہٰذا میں نے اسے گویٹے ہل پہنچنے تک بے خبر ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ اولیو ہاورڈ نے پوچھا کس قسم کی سودے بازی ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے کئی طرح کے لالچ دیے مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت تمہیں بیچ دیتا۔ ہاورڈ بولا تو اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا تم تیار ہو جاؤ کھانا کھانے چلیں۔ اس کے علاوہ اور کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ وہ بولا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کہاں منتقل کیا جائے گا؟ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جہاں بھی لے جائیں ہمیں جانا پڑے گا۔ ہاورڈ بولا میرا مطلب ہے اب ہمیں جہاں لے جائے جائے گا وہ یقینا کوئی قید خانہ ہوگا۔ میں نے کہا زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے۔ وہ بولا یہاں سے فرار ہونا زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا۔ وہ بولا وہاں سے فرار ہونا زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہاں سے فرار ہونے کا خناس اپنے ذہن سے نکال دو آلیف ہاورٹ کرنل واحدت نے میرے لیے جو جال بچھایا ہے میں اس میں بھسنے کے لیے تیار نہیں ہوں آورٹ بولا تم کسی واہمے کا شکار ہو گئے ہو مجھے تو کوئی جال نظر نہیں آتا میں نے کہا کرنل واحدت چاہتا ہے کہ میں فرار ہونے کی کوشش کروں اسی لیے اس نے ہم پر نگران مسلط نہیں کیے لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسے مسلطہ نگران ضرور ہوں گے جنہیں یہ ہدایات دی گئی ہوں گی کہ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں تو مجھے گولی مار دی جائے ہاورٹ بولا تم اس کے قبضے میں ہو وہ تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا وہ بہت سے لوگوں کو جواب دے ہیں آلیف ہاورٹ اور اسے خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے یہی وجہ ہے کہ اس نے میری زبان سے کہی ہوئی کئی باتیں ٹیپ کر لی ہیں تاکہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو آلہ حکام کو ٹیپ سنوا کر اپنی پوزیشن صاف کر سکے اس کی اس حرکت سے اس کی نیت کا فطور پتہ جلتا ہے اسے میری گفتگو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی یقیناً اس کے ذہن میں مجھے نقصان پہنچانے کا تصور موجود تھا تب ہی تو اس نے پیش بندی کے دور پر میرے خلاف ثبوت حاصل کیا ہاورٹ بولا ممکن ہے اس نے محض احتیاطاً ہی ایسا کیا ہو ورنہ وہ گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد اسے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر گزرتا میں نے کہا وہ بہت ذہین ہے آلیف ہاورٹ جانتا ہے کہ صرف میری گفتگو کا کیسٹ پیش کر کے وہ اپنی پوزیشن صاف نہیں کر سکے گا میرے خلاف کروائی کرنے کے لیے اسے اس گفتگو کے علاوہ بھی کسی مضبوط جواز کی ضرورت پڑے گی نہ صرف مضبوط جواز بلکہ اسے گواہ بھی درکار ہوں گے اس لئے اس نے ظاہری طور پر میری نگرانی کے لیے لوگ مسلط نہیں کیے اگر میں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تو نہ صرف میں مارا جاتا بلکہ اسے میری خلاف بہت سے گواہ بھی میسر آ جاتے بے شک کرنل واحدت بہت ذہین ہے مگر میں بھی اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس کے کسی جال میں اتنی آسانی سے پھنس جاؤں آلیف ہاورٹ مجھے متحیران نظروں سے دیکھ رہا تھا بولا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال میں فسنے سے بچ نہیں سکتا تھا میں نے بے پروائی سے کہا حالانکہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے آورٹ بولا لیکن تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہمیں رہائی کیسے ملے گی میں نے کہا ایسی باتیں سوچی نہیں جاتی موقع کی تاکھ میں رہنا پڑتا ہے جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم فرار ہونے کی کوشش ضرور کریں گے آلیف ہاورٹ باتھروم میں گھس گیا اور میں خیالات کے تانے بانے میں علچ گیا ذرا سی فرصت ملتے ہی تہذیب کی جادے میرے ذہن پر حملہ آور ہونے لگتی وہی جادے تو متائے حیات تھی تہذیب مجھ سے دور تھی مگر اس کی جادے رگ جان کے قریب تھی آنکھوں سے اجل ہوتے ہوئے بھی اس کا حسین سراپا میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا رہتا تھا میں اس کی تلاش میں سرگردان تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میری تلاش میں سرگردان ہوگی میرے مقابلے میں اس کے وسائل بہت محدود تھے مگر وہ بہت باہمت تھی مجھے معلوم تھا کہ وہ حاصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہے اس کی لگن سچی ہے سچی بے غرض اور بے لاز اس جہانِ ابو گل میں کون کسی سے بے غرض ہو کے ملتا ہے بے غرضیوں کی تہوں کے نیچے سے خود غرضیوں کے خوفناک افریت برامد ہوتے ہیں ذہنی ہماہنگی یا تو میسر نہیں آتی اور یا پھر بے اعتباریوں کی نظر ہو جاتی ہے میں خوش قسمت تھا کہ تہذیب کے ساتھ نہ صرف میری مکمل ذہنی ہماہنگی تھی بلکہ ہمارے درمیان اعتبار کا جو رشتہ تھا وہ شاز و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کی محبت پر کامل یقین تھا لیکن افسوس یہ تھا کہ میں تہذیب تک پہنچنے کی کوئی مصبت جد و جہد نہیں کر پا رہا تھا میری جان کو اتنے بکھیڑے لگے ہوئے تھے کہ ایک لمحے کی فرصت ملنا بھی محال ہو رہا تھا ان بکھیڑوں سے ذرا فرصت ملتی تو میں تہذیب کی تلاش پر توجہ مرکوز کرتا ایک ہنٹے بعد میں اور آلیو ہاورڈ کھانے کی میس پر پہنچے تو کرنل واحدت وہاں موجود تھا کھانے کے دوران آلیو ہاورڈ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور کرنل واحدت سے وہی سوال کر ڈالا جو میں نے اس سے نہیں کیا تھا بولا ہمیں یہاں سے کہاں لے جائے جائے گا کرنل واحدت کھانا کھاتے کھاتے رکھ گیا اس نے آلیو ہاورڈ کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں؟ آلیو ہاورڈ گڑ بڑا گیا بولا کوئی خاص بات نہیں ہے میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کرنل واحدت غر آیا اپنی کھال میں رہو آلیو ہاورڈ میرا نام کرنل واحدت ہے علیہ آرخان نہیں میں تمہیں دو منٹ میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا ہوئی ہے کہ میں اس وقت تمہاری قید میں ہوں ورنہ تم جیسے بیسیوں کرنل مجھے سلوٹ کرتے ہیں اور میں ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا کرنل واحدت دھاڑا یو شٹ اپ اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا تم میرے قیدی ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک قیدی کو کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے میں تم بخود یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹوں اولیو ہاور نے کہا میں تمہارا قیدی ضرور ہوں کرنل واحدت لیکن مجھے قیدی بنانے میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تم نے بزدلوں کی طرح مجھے گرفتار کیا ہے میں تو علی ارخان سمی تمہاری حکومت کا مہمان تھا مگر تم نے تو آدابے میں زبانی تک کا خیال نہیں کیا کرنل واحدت کا چہرہ سرخ ہو گیا یوں محسوس فرا تھا جیسے اس کے سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہوں آلیو ہاور نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کرنل واحدت نے جس طرح آلیو ہاور کو گرفتار کیا تھا وہ واقعی مایوب تھا اور شاید کرنل واحدت کو بھی اس بات کا احساس تھا کرنل واحدت نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا اگر کوئی سامپ کسی کے گھر میں دھوکے سے داخل ہو جائے تو اس کی موجودگی کا علم ہوتے ہی اس کا سر کچلنا لازم ہو جاتا ہے خدا کی شان ہے کہ اب سامپ بھی مہمان ہونے کے دعوے دار ہونے لگے ہاور بولا اول تو میں سامپ نہیں انسان ہوں لیکن اگر تم ایک انسان کو سامپ سے تشبیح دینے پر تل ہی گئے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سامپ ایک سپیرے کے قبضے میں تھا اور سپیرہ نہ صرف تمہارا مہمان تھا بلکہ وہ تمہارا بہت بڑا محسن بھی تھا آلیو ہاور کے دلنشین پہرایا گفتگو نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنا مافیوز ضمیر بیان کرنے کے لیے اتنا خوبصورت انداز بیان بھی اپنا سکتا ہے میں نے اسے ہمیشہ اکھڑ انسان کے روپ میں دیکھا تھا جو سیدھے سادھے انداز میں اپنا مددہ بیان کر دیتا تھا کرنل واحدت نے کہا میں تمہاری کھال کھچوا کے اس میں بھس بھروا دوں گا اس کا غصہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا آلیو ہاور نے بڑے سکون سے کہا تم سے پہلے بھی ہزاروں لوگوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہوگا اگر تم بھی یہی کروگے تو کوئی کمال نہیں کروگے کرنل واحدت نے کھانے کی میز پر نسب ایک بٹن پر انگلی رکھ دی اس نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ زبان چلانے کا انجام کیا ہوتا ہے آلیو ہاورٹ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ پہلے کیسے ہی پرسکون انداز میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا ابھی کرنل واحدت کو بٹن پر انگلی رکھے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ دروازہ کھلا اور دو مسلح فوجی کمرے میں گھس آئے کرنل واحدت نے آلیو ہاورٹ کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں فوجیوں سے کہا اسے تیرہ نمبر میں لے چلو میں نے تیزی سے کہا ایک منٹ ذرہ میری بات بھی سن لیں کرنل واحدت نے آلیو ہاورٹ کی طرف بڑھتے ہوئے فوجیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور میری طرف استفہام یا نظروں سے دیکھنے لگا میں نے آلیو ہاورٹ پر نظر ڈال کر کہا میں تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کرنل واحدت نے کہا آؤ اور کرسی سے اٹھ گیا کمرے سے باہر رہ داری میں آ کر وہ رک گیا بولا ہاں کہو کیا بات ہے میں نے کہا میں تم سے آلیو ہاورٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کرنل واحدت نے برا سا مو بنایا بولا مجھے معلوم ہے تم اس کی سفارش کرو گے میں نے جلدی سے کہا ہرگز نہیں بلکہ میں خطرے کی بو سونگ رہا ہوں اور اس کی طرف سے تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کرنل واحدت کے نتھنے پھولنے اور پچکنے لگے بولا خطرے کی بو وہ میری قید میں ہے اور یہ ملٹری انٹیلیزنس کی عمارت ہے میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا کرنل واحدت نے مجھے گھورا بولا یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا میں نے کہا جیسے ہی اسے یہ علم ہوا کہ ہم یہاں سے کوچھ کرنے والے ہیں اس نے تم سے ایسی گفتگو شروع کر دی جس کے نتیجے میں تم مشتعل ہو گئے کرنل واحدت کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں چند لمحے بعد اس نے کہا لیکن ہماری روانگی کی تاخیر سے اسے کیا فائدہ پہن سکتا ہے میں نے کہا اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی تو پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ اسے توقع ہے کہ یہاں اسے کسی قسم کی مدد مل جائے گی کرنل واحدت نے علچے ہوئے انداز میں میرے الفاظ دہر آئے مدد مل جائے گی میں نے کہا یہ ممکن ہے کہ اس نے کسی ذریعے سے یہودی ایجنٹوں سے رابطہ قائم کر لیا ہو اور وہ اس کی مدد کو پہنچنے والے ہوں کرنل بولا رابطہ قائم کرنا ناممکن ہے وہ ہماری قید میں ہے اور اس کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے میں نے چنچلا کر کہا میں ان سب باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں میں نے تمہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا ہے اب تمہاری مرضی جو چاہو کرو کرنل بولا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود ایک کلچن باقی رہ جاتی ہے میں نے پوچھا وہ کیا کرنل بولا تم تو اس کے بہت بڑے ہمدرد ہو اس کی رہائی کے خواہاں ہو پھر تم اس کے خلاف کیوں بول رہے ہو میں نے کہا تم حد سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کرنل وعدت میں اس کا ہمدرد ہرگز نہیں ہوں البتہ اس کی رہائی کا خواہاں ضرور ہوں لیکن میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ یہودی ایجنٹوں کے ذریعے رہائی پائے میں تو صرف اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اسے رہا کرانا چاہتا ہوں کرنل بولا بات تو ایک ہی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے کس ذریعے سے رہائی ملتی ہے میں نے کہا فی الحال میں اسے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ یہودی ایجنٹ اپنی کوششوں میں کامجاب ہو گئے تو مجھے بڑا قلق ہوگا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہودیوں کی ناکامیوں پر مجھے روحانی مسررت کا احساس ہوتا ہے کرنل بولا یہودی ایجنٹوں کا تصور بڑا بیدہ ذمکان ہے لیکن خیر فی الحال میں اسے چھوڑے دیتا ہوں منزل مقصود پر پہنچ کر اس سے نمٹوں گا میں نے کہا یہ اقل مندی والی بات ہوئی ہم دونوں کمرے میں واپس آئے تو آلیف ہاورڈ بدستور کھانے میں مصروف تھا دو فوجی اس کے سر پر مسلط تھے مگر اسے ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ معلوم نہیں ہو رہی تھی کرنل وحدت نے فوجیوں سے کہا تم لوگ جاؤ ضرورت پڑی تو بلا لوں گا دونوں فوجی سلیٹ کر کے کمرے سے چلے گئے کھانا ختم ہونے کے بعد کرنل وحدت نے ہمیں باہر چلنے کا اشارہ کیا عمارت کے آہاتے میں ایک بند گاڑی ہماری منتظر تھی کرنل وحدت کے اشارے پر ہم دونوں گاڑی کے اقبی حصے میں بیٹھ گئے میرے اور آلیف ہاورڈ کے علاوہ وین کے اقبی حصے میں چار مسلطہ محافظ بھی موجود تھے وین میں بیٹھنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وین حملے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی میں نے غسیلے لہجے میں آلیف ہاورڈ کو مخاطب کیا تم انتہائی اہم قادمی ہو آلیف ہاورڈ ہاورڈ نے چونکر پوچھا کیا بات ہوئی میں نے کہا کرنل وحدت کو غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی وہ بولا میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا اسے غصہ آ گیا تو میں کیا کروں میں نے جنجلا کر کہا جواب میں اگر وہ تمہاری چمڑی اتار دیتا تو میں کیا کر لیتا ہاورڈ نے ڈھیٹائی سے کہا مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانے گا مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کر لوگے میں آلیف ہاورڈ کو گھور کر رہ گیا اسے کچھ کہنا سننا فضول تھا چاروں محافظ بے تعلقانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا تھا مجھے یقین تھا کہ گاڑی شہر سے باہر نکل چکی ہوگی میں نے کنکھیوں سے چاروں محافظوں کا جائزہ لیا وہ ہماری طرف سے مطمئن تھے اور ان کی توجہ ہماری طرف تھی بھی نہیں شاید ان کے خیال میں اس گاڑی سے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے خود کو ایکشن کے لیے تیار کیا اور میرے جسم کے ازلات سخت ہونا شروع ہو گئی میں موقع کا منتظر تھا ذرا ہی دیر بعد مجھے مطلوبہ موقع بھی مل گیا وین کو دھچکا لگا شاید سڑک پر کوئی گڑھا تھا جس کی وجہ سے وین کو دھچکا لگا تھا دھچکا لگنے سے چاروں محافظ اور آلیو ہاورڈ ادھر ادھر لڑکھڑائے مگر میں نے اپنا توازن برقرار رکھا نہ صرف توازن برقرار رکھا بلکہ میرے دونوں بازو اپنے دائیں بائیں براجمان محافظوں کی گردنوں میں ہمائل ہو گئے اور چشم زدن میں میں نے ان کے سر آپس میں ٹکرا دیئے اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے برقی صورت سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں محافظوں پر حملہ کر دیا میرے دونوں ہاتھ ان دونوں کی گردنوں پر جم گئے تھے وہ قسمہ سائے اور انہوں نے میری گریفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر میری انگلیاں ان کی گردن کی خاص نسوں پر دباؤ ڈال رہی تھی چند سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے بھی اپنے سر ڈال دیئے میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اولیو ہاورڈ بھی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں اٹھ کر وین کے دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا میرا اندازہ درست تھا وین اس وقت شہر سے باہر کسی ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی سڑک کے دونوں جانب لہلہ ہاتھیں کھیت دکھائی دے رہے تھے میں نے ہاورڈ کی طرف مڑ کر کہا ہمیں چلتی وین سے چھلانگ لگانا ہوگی ہاورڈ بولا ہمارا کچومر بن جائے گا اگر اتنی رفتار پر چلتی ہوئی وین سے چھلانگ لگائی ہڈیوں تک کا پتہ نہیں چلے گا میں نے کہا ہم وین کی رفتار کم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہی رفتار کم ہوئی میں چھلانگ لگا دوں گا اس کے بعد تمہارا جی چاہے تو چھلانگ لگانا ورنہ نہیں میں بہرحال یہ موقع ضائع نہیں کر سکتا اگر تم نے میرے بعد چھلانگ نہ لگائی تو میں اپنے راستے پر چل پڑوں گا اولیف ہاورڈ نے بیبسی سے مجھے دیکھا وہ وین سے چھلانگ لگانے کے لیے مجبور تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا وین سے چھلانگ لگانے میں وقتی خطرہ تو تھا لیکن اس کے بعد وہ مستقلا محفوظ ہو جاتا جبکہ وہ لوگ اس سے ذرا بھی ریائت نہ برتے وین کی رفتار سست ہونے لگی تھی شاید کوئی موڑ قریب آ رہا تھا میں انتظار کرنے لگا پھر جیسے ہی وین موڑ پر گھومنے لگی میں نے وین سے باہر چھلانگ لگا دی میں نے خاص انداز سے چھلانگ لگائی تھی اس لئے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی کئی قلبازیاں کھانے کے بعد میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگا جہتھر وین گئی تھی مجھے آلیف ہاورڈ دکھائی دے گیا وہ سڑک پر آنتے مو پڑا ہوا تھا آلیف ہاورڈ نے سر اٹھا کر چندھائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اس نے مدھم آواز میں کہا مجھے شاید چوٹا گئے ہیں میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا اٹھنے کی کوشش کرو یہاں کسی بھی وقت کوئی گاڑی آ سکتی ہے ہم مشکوک حالت میں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہم پھر کسی مسئبت میں گرفتار ہو جائیں آلیف ہاورڈ میرا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا میری نظریں سڑک پر بھٹک رہی تھی مگر خیریت ہوئی کہ اس وقت کوئی گاڑی وہاں سے نہیں گزری آلیف ہاورڈ نے چلنے کی کوشش کی تو مجھے اس کی چال میں خفیف سی لنگڑا ہٹ محسوس ہوئی آلیف ہاورڈ کراہا کولہے کی ہڈی میں چوٹ لگی ہے میں نے کہا معمولی چوٹ ہے آلیف ہاورڈ کچھ دور چلو گے تو تکلیف میں کمی ہو جائے گی ملٹری انٹیلیجنس کا باپ بھی تلاش نہیں کر سکتا تھا آلیف ہاورڈ کی چال بھی معمول پر آ گئی تھی آلیف ہاورڈ نے پوچھا اب ہم کس طرف جائیں گے علی میں نے کہا ہماری سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم سڑک سے جتنی دور ممکن ہو سکے نکل جائیں اس کے بعد حالات دیکھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے خیتوں کے دریمان پک ڈنڈیوں پر ہم تقریباً ایک گھنٹے تک سڑک کی مخالف سمت میں چلتے رہے اس طوران ہمیں کئی کسان نظر آئے مگر انہوں نے ہماری جانب کوئی خاص توجہ نہ دی ایک گھنٹے کے بعد ایک قصبے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے آلیف ہاورڈ حسب عادت بڑھ بڑھ آیا پتہ نہیں اس قصبے کا نام کیا ہوگا اس کی بات نے مجھے چھنچلاہٹ میں مبتلا کر دیا میں نے کہا کیا تمہیں یہاں کسی سے خطو کتابت کرنا ہے وہ بولا نہیں نہیں لیکن معلومات اچھی چیز ہوتی ہیں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو حرج ہی کیا ہے میں نے کہا تم عجیب آدمی ہو آلیف ہاورڈ یہاں سے نکلنے کی فکر کرنے کی بجائے اس جگہ کا نام معلوم کرنے کے چکر میں ہو جاؤ کسی سے پوچھ لو تاکہ ملٹری انٹیلیجنس والوں کے لیے کوئی سراغ تو رہے انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں دو اجنبی آئے تھے جنہیں اس جگہ کا نام تک معلوم نہیں تھا ہاورڈ بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہے میرا موڈ خراب ہو گیا تھا مگر میں نے آلیف ہاورڈ سے مزید کچھ نہ کہا ہم قصبے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے قصبے کی مرکزی شہرہ تک پہنچ گئے وہاں ایک ہوتل کے علاوہ چند دکانے بھی تھی اور خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بس کو دیکھ کر ہوئی جو ہوتل کے سامنے کھڑی تھی یہ ہائی وے پر چلنے والی بس تھی اور اس پر کئی جگہوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی بس بھی مل سکے گی میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا میں نے آلیف ہاورڈ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا کام بن گیا آلیف ہاورڈ اس بس کے ذریعے ہم یہاں سے بہ آسانی نکل جائیں گے ہاورڈ بھلا ہاں لیکن کرایہ ادا کرنے کے لیے دکان کی طرف بڑھ گیا رقم کا مسئلہ واقعی بہت سنگین تھا اور فوری طور پر رقم کا بندوبست کرنے کے لیے میں ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے کے لیے مجبور تھا بس سے اترے ہوئے مسافر ہوتل کے باہر چوبی سائبان تلے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے قہوے کی چسکیاں لگا کر تازہ دم ہو رہے تھے ان سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا میری نگاہیں کسی ایسے شخص کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جو میرا مسئلہ حل کر سکتا ذرا ہی دیر بعد مجھے اپنا مطلوبہ شخص نظر آ گیا وہ ایک فربہ اندام شخص تھا جو پیلے رنگ کی ایک مرسڈیز سے اتر کر ایک دکان میں داخل ہو رہا تھا میں نے اس پر نگاہ رکھی دکان میں داخل ہو کر اس نے چند اشیاء خریدی اور ادائیگی کرنے کے لیے جیب سے پرس نکالا اس کا بٹوہ ریالوں سے بھرا ہوا تھا میں بظاہر دکان کے شوکیس میں سجی اشیاء دیکھ رہا تھا مگر میری تمام تر توجہ اس شخص کی طرف تھی رقم ادا کرنے کے بعد اس نے بٹوہ جیب میں رکھا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا میں ٹہلتا ہوا دکان کے دروازے کی طرف بڑھا اور این اس وقت جب وہ دکان کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا میں دکان کے دروازے سے اندر داخل ہوا اس کے برابر سے گزرتے ہوئے میں نے بڑی صفائی سے اس کی جیب سے اس کا بٹوہ اڑا لیا اس شخص کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا سانحہ گزر گیا ہے دکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے دکاندار سے چند ایسی اشیاء کے بارے میں دریافت کیا جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ دکان میں موجود نہیں ہوں گی دکاندار سے انکار سن کر میں مایوسی کا اظہار کرتا ہوا دکان سے باہر نکل آیا مرسیڈیز جا چکی تھی میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا بس میں سوار ہو گیا ہاورڈ نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم کیا کرنے گئے تھے میں نے ہاورڈ کے برابر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ایک شناسہ چہرہ نظر آ گیا تھا اس سے سلام دعا کرنے رکھ گیا ہاورڈ نے چونکر مجھے گھورا بولا شناسہ چہرہ یہاں تمہیں کون شناسہ مل گیا میں نے بیزاری سے کہا ہے ایک پرانا واقفکار اس نے اس قصبے میں دکان کھول رکھی ہاورڈ نے تشویش سے کہا تب تو تمہیں اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا اگر یہاں پوچھ گچھ ہوئی تو انہیں پتہ چل جائے گا میں نے ہاورڈ کو ٹالنے کی کوشش کی کہا وہ مجھے کسی اور حیثیت سے جانتا ہے ہاورڈ بولا لیکن ہم ٹکٹ کیسے لیں گے رقم کا تو کوئی بندوبست نہیں ہوا ہوگا میں نے کہا دیکھتے جاؤ ممکن ہے کنڈیکٹر سے بھی کوئی جان پہچان نکل آئے آلی فاورڈ نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا مگر پھر کوئی سوال کے بغیر دوسری طرف مو پھیر لیا چند ہی منٹ کے بعد سارے مسافر بس میں سوار ہو گئے اور بس روانہ ہو گئی جیسے ہی بس آبادی سے باہر نکلی میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوے میں سے رقم نکالی اور خالی بٹوہ دوسروں کی نگاہ بچا کر بس کی کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھوڑی در بعد کنڈیکٹر ٹکٹ لینے میرے پاس آیا تو میں نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا اور آخری سٹاپ کے دو ٹکٹ طلب کیے کنڈیکٹر نے ٹکٹ کے پیسے کاٹ کر باقی رقم مجھے واپس کر دی کنڈیکٹر کے آگے بڑھنے کے بعد آلیف ہاورڈ نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا تمہارے پاس رقم کہاں سے آئی میں نے بے پروائی سے کہا اسی دکاندار سے قرض لی تھی لیکن اب رقم کی واپسی کی فکر دامنگیر ہونے لگی ہے آلیف ہاورڈ کی نگاہوں سے بے اعتباری چھلک رہی تھی اس نے کہا تم بتانا نہیں چاہتے میں نے گندے اچھکائے کہا یہی سمجھ لو اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا بس سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان دوڑ رہی تھی سڑک کے دونوں جانب لہ لہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے تھے مگر جلد ہی کھیتوں کے یہ سلسلے مادم ہو گئے اور ان کی جگہ چٹیل میدانوں نے لے لی کھیتوں کے سلسلے ختم ہوتے ہی گرمی اپنی پوری شدت سے حملہ آور ہوئی تھی کوئی ڈیڑھ گھنٹے بعد بس ایک قصبے میں رکی مجھے یقین تھا کہ ہم کرنل وحدت کے آدمیوں کو جل دینے میں کامجاب ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد بس روانہ ہو گئی میرکان مسافروں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے ان کے باتوں سے مجھے پتا چلا کہ دو گھنٹے بعد بس ایک چھوٹے سے شہر میں رکے گی اس کے بعد تین گھنٹے کا مزید سفر ہوگا اور ہم اس بڑے شہر میں پہنچ جائیں گے جس کے لیے ہم روانہ ہوئے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے